موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج امام بخاری کی مختصر حالات زندگی دیکھتے ہیں امام بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری یہ آپ کی مکمل جو ہے سمجھ لیں کہ آپ کے والد کا نام آپ کے دادا کا نام پردادا کا نام ان کے والد کا نام یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ علماء کے ہاں محفوظ ہے کنیت آپ کی ہے ابو عبداللہ نام ہے آپ کا محمد آپ کے والد کا نام ہے اسماعیل آپ کے دادا کا نام ہے ابراہیم اور آپ بخارہ سے تعلق رکھتے ہیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو الجعفی کیوں کہتے ہیں ان کو جعفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جد امجد مغیرہ جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ یہ مغیرہ جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک مجوسی تھے اور وہ یمان بخاری جعفی کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے اس لیے ان کی نسبت بھی جعفی کی طرف کر دی گئی ہے اور جعفی یمن کے قبیلے کے جد امجد ہیں امام بخاری جمعے کے دن تیرہ شوال ایک سو چورانوے میں پیدا ہوئے اور عید الفطر کی شب سن دو سو چھپن ہجری میں باسٹھ سال کی عمر میں تیرہ دن کم آپ اس دار فانی سے رخصت ہوئے آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی کوئی آپ کا بیٹا نہیں تھا آپ نے دنیا بھر کے محدثین سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بے شمار سفر کیے اور انہوں نے بہت سے حفاظ سے حدیثیں بھی لکھی ہیں آپ نے مثلاً مکی بن ابراہیم بلخی سے اور عبداللہ بن عثمان مروزی سے عبداللہ بن موسیٰ العبسی سے اور بہت سارے نام ہیں امام احمد بن حنبل ہیں یحیٰ بن معین ہیں بہت سارے نام ہیں رحمہم اللہ اور آپ سے بھی بہت سے اہل علم عذرات نے حدیثیں جو ہیں وہ سنی ہیں آپ کے جو سب سے مشہور شاگرد جن کے نسخے جو بخاری شریف کے آج کل مستعمل ہیں وہ فربری کے نسخے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کو نوے ہزار افراد نے سنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن وہ کہتے ہیں کہ لیکن اب ان میں سے صرف میرے سوا اور کوئی زندہ موجود نہیں ہے امام بخاری نے دس سال کی عمر میں علم حاصل کرنا اور گیارہ سال کی عمر میں مشایخ سے سوال جواب شروع کر دیا تھا امام بخاری کی حیات طیبہ سے متعلق بہت سارے واقعات امام بخاری کی سیریز میں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب صحیح بخاری تقریباً چھے لاکھ احادیث سے مرتب کی ہے اور میں نے کوئی حدیث بھی اس میں اس وقت تک شامل نہیں کی جب تک دو رکات نفل نماز نہ پڑھ لی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ آپ کے ذخیرہ علم میں چھے لاکھ احادیث مبارکہ تھی سبحان اللہ اس میں سے چن کر چند ہزار آپ نے بخاری شریف میں شامل کی اور اس کے علاوہ جو ہے ہر حدیث کو لکھنے سے قبل دو رکات نفل نماز پڑھنا ایک خاص احتوام ہے امام بخاری جب بغداد تشریف لائے تو وہاں کے محدثین ان کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے ان کا امتحان لینا چاہا اور سو یعنی ہنڈرڈ احادیث کے مطن اور سندوں کو خلط ملد کر کے دس افراد کے حوالے کر کے انہیں حکم دیا کہ وہی احادیث امام بخاری کے سامنے بیان کریں چنانچہ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور امام بخاری سے ان احادیث میں سے ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں اس لیے دوسری حدیث کے بارے میں ان سے پوچھا اس کے بارے میں بھی کہا کہ مجھے معلوم نہیں حتیٰ کہ وہ شخص دس کی دس احادیث بیان کر چکا اور ہر حدیث پر امام بخاری یہ فرماتے کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا پھر ان دس آدمیوں میں سے دوسرا آدمی قریب آیا اس نے بھی ایسے کیا اور ہر حدیث جب وہ بیان کرتا تو امام بخاری کہتے اس حدیث کو میں نہیں جانتا حتیٰ کہ دس کے دس آدمیوں نے اپنی دس روایتیں بیان کر دیں اور ساری روایتیں خلط ملط کیوئی تھی انہوں نے تو بارال یہ صورتحال جو ہے امام بخاری نے دیکھی اور ہر دفعہ یہی کہا لیکن جو علماء بیٹھے تھے وہ کہنے لگے آپس میں کہ امام بخاری جیسا آدمی سو روایتوں میں سے ہر روایت پہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری جانتے سب ہیں اس بارے میں اور خلط ملط کو بھی سمجھ گئے ہیں لیکن یہ جو باقی لوگ ہیں یہ اس بات کو بھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں بہرحال جب وہ دس کے دس لوگ فارغ ہو گئے تو امام بخاری نے ان میں سے پہلے شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا تم نے جو پہلی حدیث بیان کی تھی وہ دراصل یوں ہے اور جو تم نے تیسری حدیث بیان کی تھی وہ دراصل یوں ہے اور اس کی دس کی دس حدیثوں سے سنا دی پھر دوسرے کو بلایا اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتے کرتے دس کے دس لوگوں کو ان کی دس روایتیں جو انہوں نے خلط ملط سنائی تھی صحیح سنت کے ساتھ بیان فرمائی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ امام بخاری کو اللہ تعالی نے ایک کمال حافظہ دیا تھا کمال حافظہ اور جس ترتیب سے ان لوگوں نے حدیثیں بیان کی تھی اسی ترتیب سے صحیح سنت کے ساتھ ان کو ذکر فرمایا اور ہر سنت کے ساتھ اس کے اصل مطن کو بھی لگایا اور یہ معاملہ دیکھ کر پھر لوگوں نے ان کے زبردست حافظہ کا اعتراف بھی کر لیا اور وہ ان کے فضل و کمال کے گرویدہ بھی ہو گئے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں مختصراً امام مسلم کے کچھ حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں